اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم سامین و ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ہومیو ڈاکٹر اور حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامی کلیکشن سامین میں احباب کے سامنے آج ایک ہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انوان ہے یہ بھی کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کیا ہے کسی بھائی نے کہ اس کے جسم پر سارمیں آنکھوں کے قریب جسم کے مختلف حصوں پر بہت سی ددریوں ہیں ددریوں کے حوالہ سے آج ہم بات کریں گے ددری جو ہے اس کا علاج بہت سہل اور آسان ہے ٹوٹکوں کے ذریعے بھی اور میڈیسن کے ذریعے بھی کوئی بھی مصفی خون جو ہے وہ میڈیسن کھلانے کے لیے آپ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن اوپر لگانے کے لیے جو مجرب ترین ہمارا نسخہ ہے آئل ہے جو ہم تیار کرتے ہیں اور ہمارے تجربے میں ہے آپ وہ استعمال کروائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے یہ ددری جو ہے دو سے تین مرتبہ لگانے سے اس کا نام و نشان جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا تو اس میں آپ نے نسخہ جو ہے کچھ اس طرح ہے امبر بیل جسے آقاس بیل بھی کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھی ہوگی عام یہ تاریں سی ہوتی اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی یہ ایسی بوٹی ہے کہ جس کی جڑ نہیں ہوتی زمین کے اوپر بھی نہیں ہوتی تو ناج اس کی جڑ ہوتی ہی ہے یہ بیل جو ہے یہ درخت کے اوپر چڑھتی ہے یہ ہوتی ہے صرف تارسی ہوتی ہے پیلے کلر کی ییلو کلر کی اس سے آقاس بیل بھی کہتے ہیں چوٹ لگنے پر اس کو پانی کے اندر بوائل کر کے اس کو دویا بھی جاتا ہے وہ چوٹ والے مقام کو ٹکور کی جاتی ہے تو اسی حوالہ سے یہ جو آقاس امبر بیل ہے یہ امبر بیل آپ نے لینی ہے دو سو گرام کم کرنے تازہ ہو ایک سو گرام جتنی وہ ہو اتنا ہی وزن تقریباً آئل کا ہونا چاہے اس کو بریق کاٹ کر تو اس کو ہاون دستے کے ساتھ کوٹ لیں تھوڑا سا کوٹنے کے بعد اس کو آئل کے اندر رکھ کے اس کو جلا دیں آئل میں اتار لیں اتارنے پر جب آئل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں آپ نے دس گرام سندور یعنی ایک تولہ سندور جو ہے وہ مکس کر دینا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو آئل ہے دھات کے لیے دھدری کے لیے یہ آئل آپ کا تیار ہے آپ لگائیں انشاءاللہ اس کے لگانے سے آپ کا دھدریوں کا جو پرابلم اور مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ اس میں کھانے کے لیے کوئی بھی جو میڈیسن ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں ساتھ ملین پانچ کا میرا نسکہ ہے وہ استعمال کروا دیں ملین چار کا نسکہ ہے وہ استعمال کروا دیں اسی طریقہ سے ہمارا ایک اکسیر بادیاں اور اکسیر ورم یہ بھی نسکہ موجود ہے تو آپ اسے استعمال کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ کھانے کے لیے آپ کوئی اس طرح کا مصفی خون یا گرم تر نسکہ جو ہے وہ استعمال کروا دیں اور لگانے کے لیے آئل جو ہے وہ میں نے بتا دیا یہ بہت ہی مجرب ہے یہ بہت مجرب آئل ہے اس کو اور بھی پرپس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت سے جو حکامہ ہیں وہ اسے اور بھی کام لے سکتے ہیں سائل سے تو آپ اسے بنائیں انشاءاللہ یاد کریں گے آپ کہ آپ نے واقعی کو کلاس کی چیز اور کمال کی چیز بنائی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام محباب کو تمام موزی امراض سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ